بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ملک میں رہنے والے تمام انسانوں کو رمضان کی مبارک باری پیش کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے حق میں اس مبارک مہینے کو مبارک اور مسعود بنائے ہر طرح کے فتنوں سے بلاؤں سے بیماریوں سے اور ہر طرح کی وباؤں سے اللہ تعالیٰ پوری امت کی پورے دیش واسیوں کی حفاظت فرمائے دوستو یہ رمضان کا مبارک مہینہ جو آج سے شروع ہوا ہے آج رمضان مبارک 1442 ہجری کی پہلی تاریخ ہے یہ بہت مبارک مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ رمضان کا ایک مہینے کا روزہ فرض کیا گیا ہے اور پہلی امتوں پر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا تھا اور روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں تقوی پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ رمضان کے مہینے کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا مقصد یہ تھا کہ اس مہینے کو جو عظمت ملی ہے وہ قرآن کی برکت سے ملی ہے چونکہ قرآن جیسا مقدس کلامِ الہی اس مبارک مہینے میں نازل کیا گیا ہے اس لئے قرآن مقدس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں تقدس عطا فرمایا فضیلت عطا فرمائی کہ اس ایک مہینے کے اندر کوئی ایک فرض عبادت کرتا ہے تو ستر فرضوں کے برابر ثواب ملے گا اور ایک نفل کرتا ہے تو ایک فرض کے برابر ثواب ملے گا اس مبارک مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں بڑے بڑے خطرناک شیطانوں کو سمندر میں قید کر دیا جاتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر روز آسمان دنیا کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہو کر اپنے بندوں کو پکارتی رہتی ہے اللہ کی رحمت آواز دیتی رہتی ہے کہ ہے کوئی اللہ کی رحمت کو لینے والا اللہ کی بخشش کو لینے والا اللہ کی مغفرت کو لینے والا ہر روز اللہ کی طرف سے بندوں کو پکارا جاتا ہے یوں تو رمضان مبارک کا چوبیس گھنٹہ ہی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ایک مہینے کا روزہ رکھا جائے روزہ رکھنے کا مقصد قرآن نے خود بتایا کہ انسان کے اندر تقوی کی زندگی پیدا ہو جائے روزہ رکھنے کی وجہ سے بھوک پیاس لگتی ہے بھوک پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے انسان کی شہوانی قوت کمزور اور ملکوتی یعنی فرشتوں والی قوت مضبوط ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان کی روحانیت ترقی کرتی ہے فروغ پاتی ہے اور اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ جب بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے تو سماج کے وہ لوگ جو اپنی مالی کمزوریوں اور غربت کی وجہ سے بھوک اور پیاس برداشت کرتے فاقہ کشی کرتے رہتے ہیں ان کی اس مجبوری اور غربت کا احساس ہوگا تو پھر ان کی مدد کرنے کا دعیہ اور جذبہ پیدا ہوگا یہ رمضان المبارک کے روزے کی برکت فضیلت اور اس کے فائدے اہمیت اور اس کی عظمت یہ ساری چیزیں ہیں میں تمام مسلمان مردوں اور عورتوں سے یہ ترخواست کروں گا کہ شریعت نے کسی خاص مجبوری کی بنیاد پر چھوٹ دیا ہے کہ اگر کوئی خاص بیماری ہے یا کوئی مجبوری ہے کوئی لمبے سفر پر ہیں تو پھر رمضان میں روزہ نہ رکھ کر رمضان کے بعد جب یہ مجبوری ختم ہو جائے تو پھر اس روزے کی قضا کر لی جائے البتہ وہ لوگ جو اتنے بیمار ہیں کہ اب ان کے اچھے ہونے کی بظاہر کوئی امید نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے اگر وہ خوشحال کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے حکم ہے کہ روزانہ ایک دن یعنی دو مسکینوں کو کھانا کھلائے جائے ایک روزے دار کی طرف سے جو روزہ نہیں رکھتا رہا ہے دو مسکینوں کو کھانا کھلائے جائے یا اس کا اندازہ کر کے ان کو پیسے دے دیے جائیں یہ اس روزے کے بدلے میں اس کا فدیہ ہے تو اس طرح کے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے ورنہ عام مسلمانوں کے لیے یہ جو روزہ رکھ سکتے ہیں تھوڑی سی بھوک اور پیاس کو اللہ کی بڑی جنت کے لیے برداشت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے دنیا میں تھوڑی سی بھوک اور پیاس برداشت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنی جنت عطا فرمائے گا اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرمائے گا اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے اور ساتھی ساتھ رات کو ترابیہ کی نماز بھی سنت قرار دیا ہے کہ اس ترابیہ کی نماز پڑھنے سے پورے قرآن کو سننے کا ثواب ملتا ہے پورے کلام الہی کو سننے کا موقع ملتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے انسان کو قرآن سے انسیت تعلق مناسبت اور قربت پیدا ہوتی ہے اس لیے رات کو ترابیہ کی نماز بھی پابندی سے پڑھنی چاہیے اور قرآن سننے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ انسان غفلت کی وجہ سے اتنی بڑی فضیلت کو مس کر جائے اور اس سے محروب ہو جائے یہ رمضان کا مبارک مہینہ مسلمانوں کے لیے خاص طور سے بڑی برکت عظمت فضیلت لے کر آیا ہے اس مہینے میں اللہ تعالی نے ایک مبارک رات ایسی رکھیے جس کو لیلت القدر کہا جاتا ہے ہزار مہینوں کی راتوں سے بھی بہتر اللہ تعالی نے اس رات کو بنایا ہے اس کی عظمت و فضیلت بتائی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں روزے رکھیں پانچوں وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں نماز تراویہ پڑھیں قرآن جن کو پڑھنے آتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کریں جن کو پڑھنے نہیں آتا پڑھنے والوں کے پاس بیٹھ کر کے سنیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے سماج کے غریب نادار کمزور محتاج بے بس لوگوں کی خبرگیری کرتے رہیں اس بار رمضان میں پچھلے رمضان کے طریقے سے پوزیشن تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس بار بھی اس بار بھی کچھ حالات ایسے آ گئے ہیں جس کی وجہ سے ملک کے مختلف صوبوں میں اور خود ہماری صوبہ کرناٹک کے اندر بھی کرونا کا وائرس پھر دوبارہ سر اٹھانے لگا ہے جس کی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں ایسے میں اس سے بچنے کے لیے گورمنٹ کی طرف سے کچھ ہدایات جاری کی گئی ہیں حکومتوں کی طرف سے ملی اداروں کی طرف سے امارہ شریعہ کی طرف سے کچھ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ لوگ روزہ کھولنے کے ٹائم میں ہو یا ترابی کی نماز پڑھنے کے ٹائم میں ہو یا اب دوسری موقع پر ہو ان ہدایات کا خیال لکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حفاظتی انتظام کے اندر رہ سکیں حفاظتی انتظام اور لوگوں کی بھلائی کے پیش نظر یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں جس میں خاص طور سے ماسک کا استعمال کرنا ہے اور ڈسٹنس باقی رکھنا ہے اور اسی طریقے سے دوسری اور جو ہدایات ہیں ان ہدایات کا پالن کرنا ہے ان ہدایات کا پالن کرتے ہوئے ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے میں محلے کے اور سماج کے تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے روزے اور اپنی نمازوں کو اس طریقے سے ادا کریں کہ ایک طرف عبادت کا کوئی حصہ چھوٹ نہ جائے اور دوسری طرف جو ہدایات حفاظتی اقدامات کے پیش نظر کی گئی ہیں ان ہدایات کو بھی سامنے رکھیں تاکہ اس کی وجہ سے کسی کا کوئی نقصان نہ ہو سکے بیماری سے لوگ محفوظ رہ سکیں اس لیے ان ہدایات کو سامنے رکھ کر کے ہی خاص طور سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں زیادہ ضعیف اور بزرگ حضرات ہیں اسی طریقے سے ننے بچے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان دنوں کم سے کم حجوب سے اس دہام سے بھیڑ بھار سے دور رہنے کی کوشش کریں مساجد سے بھی جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ گھروں پر ہی نماز ادا کریں اور بھیڑ بھڑکہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اس طریقے سے انشاءاللہ ہم چاہیں گے تو رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہم سب کے حق میں مبارک بن کر کے گزرے گا روزے بھی ادا ہوں گے نمازے بھی ادا ہوں گی دوسری عبادتیں بھی ہوں گی اور ہم بیماریوں اور بلاؤں اور وباؤں سے انشاءاللہ محفوظ بھی رہ سکیں گے ان چیزوں کا خیال رکھنے کی میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے احباب اور سارے مسلمان اس بات کا ان باتوں کا خیال رکھیں گے اور ان باتوں پر عمل کریں گے ایک طرف اللہ کی ہدایات ہیں اور دوسری طرف ہمارے اور آپ کی حفاظتی اقدام کے پیش نظر حکومتوں کی ہدایات ہیں دونوں کو سامنے رکھ کر ہمیں ایسا مناسب قدم اٹھانا ہے کہ دونوں پر عمل ہو جائے امید کرتا ہوں کہ سارے احباب ان باتوں پر ضرور بھی ضرور توجہ دیں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس رمضان کو مبارک رمضان بنائے خیر خوبی کے ساتھ اللہ تعالی عید تک سارے مسلمانوں کو خیر خوبی کے ساتھ اس فرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے خیر خوبی کے ساتھ عید کی منزلیں بھی تیہ ہو جائیں اور بعد کی منزلیں بھی تیہ ہوتی رہیں